سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے ایس ٹی وی چینل میں صادق ٹی وی میں دوستو یہ ویڈیو جو ہے بہت ہی ضروری ہے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ سعودیہ میں کام کرتے ہیں اپنے کفیل کے پاس یا معسیسہ میں اور وہ راتب لیتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں اور بعد میں جب ان کا خروج لگتا ہے یا جو ہے وہ خروج پہ چلے جاتے ہیں یا کفیل ان کا خروج لگوا دیتے ہیں تو وہ اپنے ہزار ویال کا بونس کمپنی یا معسیسہ یا کفیل کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ان کو لینے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا یا جو ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا کچھ کفیل پہ بھی بلتا ہے تو اس لحاظ سے وہ بیچارے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں بعض تو نراز ہو کر کفیل کے ساتھ کام چھوڑ جاتے ہیں یا کمپنی کے ساتھ معسیسہ کے ساتھ اور بعض تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ بھئی میں نے جانا ہے لیکن پھر بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرا حق کفیل پہ یا کمپنی پہ یا شرکہ پہ اتنا حق رہتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے اور وہ آپ کا ہزار ویال میں بن سکتا ہے یہاں پہ لوگ تقریباً کم سے کم سال دو سال تو رہتے بھی ہیں زیادہ سے زیادہ تو سال و سال رہتے ہیں کوئی کفیل کے ساتھ میں جو ہے راتب پہ کام کر رہا ہوتا ہے تقریباً پانچ سال دس سال اور اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میرا حق کفیل پہ کیا بنتا ہے جب آپ کسی کمپنی میں یا مواسسہ میں یا کفیل کے پاس راتب پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے بہت سے حقوق ہوتے ہیں جو ان کا جاننا آپ کیلئے بہت ہی ضروری ہے اور خصوصاً پیسو کے معاملے میں اس طرح آپ کا رہائش اور آپ کا ٹرسپورٹ اور آنے جانے کی ٹکٹ یہ دو بہت سے چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم بس آ جاتے ہیں اور اپنا حق معلوم نہیں کرتے تو میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں اگر آپ خروج نہائی پہ جا رہے ہیں یا آپ میں سے کوئی بھی اب بھی خروج نہائی پہ جا رہا ہے یا جو ہے کفیل ان کا نہائی لگوارہ ہے تو آپ یہ طریقہ سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اور جو ہے کفیل سے اپنا بونس اپنا حق ضرور لیں خالحات واپس کبھی بھی نہ جائیں نہ اپنا حق کسی کو جو ہے کانے دے اور نہ دوسرے حق آپ خود کہیں اور یہ میں نے خود اپنے کفیل کے پاس میں دس سال رہا اور بہت اچھے طریقے سے رہا میں اپنے مرضی سے جا رہا تھا لیکن میں معاف کیجئے گا میں جلدی جلدی اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ یہ سکرین شارٹ کی ویڈیو جو ہے یہ بہت کم ٹیم لیتی ہے بس آپ کو بات سمجھانا مقصود ہے تو میں نے اپنا تقریباً آٹھ ہزار ریال میرا بن رہا تھا اور کفیل نے پھر بھی بہانے 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 کر کے بھی میں نے پھر بھی ان سے تقریباً ساڑھے پانچ یا چھ ہزار ریال نکلوا بھی لیا ٹھیک ہے وہ حیران ہو گیا کہ مجھ سے تو کسی نابی تقریب مانگ آپ کیوں مانگ رہے ہیں میں نے کہا بھئی ان کو اپنا حق معلوم نہیں مجھے تو اپنا حق معلوم ہے کہ میرا کیا حق بنتا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں بنتا تو میں کوئی دوسرا رستہ اختیار کرلوں گا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں مکتب عمل چلے جاؤں گا شکایت کرلوں گا لیکن وہ بیچارہ ڈر گیا کہ یہ بندہ میرے ساتھ دس سال امامت میں گزار کے بچوں کو پڑھا کے اب یہ میری شکایت لگائے گا تو میری جو ہے کیا عزت رہ جائے گی تو اس کے لیے جو میں طریقہ بتانے والا ہوں میں عربی میں سرچ کرتا ہوں میں انگلش میں بھی آپ کو بتاؤں گا تو آپ میں عربی میں پہلے آپ کو بتا کے کیونکہ میں عربی ریسرچر بہت ہوں اس پہ سرچ میں بہت کرتا ہوں انگلش میری اتنی مضبوط نہیں ہے تو یہ آپ دیکھئے گا میرے ساتھ آپ گوگل میں جائیں گے یہ گوگل پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ میں نے دیکھو پہلے میں نے سرچ بھی کیا ہوا ہے مقافہ نہایت الخدمہ عربی میں اس کو یہ بولتے ہیں مقافہ نہایت الخدمہ اور انگلش میں اس کو بولتے ہیں انڈ آف سروس بینیفیٹس ٹھیک ہے میں نے مقافہ نہایت الخدمہ پہ کلک کیا اب طریقہ سمجھے کہ طریقہ کیا ہے یہ دیکھو حاسبہ مقافہ نہایت الخدمہ کہ جو آپ کا بونس بنتا ہے انڈ آف سروس بینیفیٹس کا یہ آٹومیٹیکلی مکتب العمل آٹومیٹیکلی جو ہے اس کو کلکولیٹ کر لیتا ہے حساب کر لیتا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں اب یہ یہاں پہ دیکھو اس کا جو ہے یہ صفحہ کل گیا یہاں پہ یہ آپ پڑھ لیجئے گا جن کو انگلش آتی ہے پھر وہ انگلش میں سرچ کر کے یہ پڑھے شروط استحقاق مقافہ نہایت الخدمہ تو اعتبر مقافہ نہایت الخدمہ من حقوق العامل جو بونس ہے انڈ آف سروس بینیفیٹس جو بونس ہے یہ عامل کا حق ہے علیہ صاحب العمل کفیل پر کمپنی پر معاصصہ پر فی حالت انتحائی العقد العمل جب ان کا ایگریمنٹ آپس میں ختم ہو جاتا ہے یا ان میں سے کوئی ایک ختم کر دیتا ہے وہ اوجب المشریع سعودی سعودی قانون جو ہے یہ اس پہ لازم کرتا ہے علیہ صاحب العمل کمپنی یا مؤسسہ یا کفیل پر دفعہ للعامل کہ عامل کو یہ حق اس کو سپورٹ کرے انتہائی عقد العمل ایگریمنٹ ختم ہوتے ہوئے سواہن کان عقد العمل محدد المدہ او غیر المحدد المدہ ایگریمنٹ limited ہو چاہے جو ہے وہ unlimited ہو یا limited ہو تو یہ آپ کا حق بنتا ہے وہ کفیت و حساب ہے حساب قواعد نظام العمل اب یہ طریقہ دیکھئے یہ جو zero 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 لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں چڑھنا اس کو آپ نے کلیک نہیں کرنا یہ خود بخود آپ کو کلکولیٹ دے گا نوع العقد آپ کا ایگریمنٹ کیسا تھا یہاں پہ آپ کلیک کریں تو آپ کو بتائے گا محدد المدہ غیر محدد المدہ آپ کا ایگریمنٹ جو ہے limit میں تھا سال دو سال کا تھا یا غیر محدد المدہ یا جو ہے unlimited تھا اکثر کا unlimited ہوتا ہے میں غیر محدد unlimited سبب انتہاء علاقہ العمالیہ آپ کا جو ہے کونٹیکٹ کیسے ختم ہوا یہ سبب یہ وجہ پوچھ رہے اتفاق العامل و صاحب العمل علا انہائی لقد کفیل اور عامل نے دونوں نے اتفاق کر لیا کہ ہم یہ معصصہ ختم کر دیتے ہیں آپ کہیں اور چلے جائیں یا نہائی پہ چلے جائیں یا جو ہے کفیل کی طرف سے دوسرے نمبر پر ہے کفیل کی طرف سے یہ عقد جو ہے agreement ختم ہوا یا جو ہے کفیل کی طرف سے ایسے حالات بنے کہ ان کو ختم کرنا پڑا جو قانون میں اسی نمبر کا جو شک ہے اس کے مطابق یعنی وہ دیوالیا ہو گیا کچھ بھی ہو گیا یہ قانون ہے یا جو ہے عامل نے کام چوڑا کسی ایسے مجبوری کی وجہ سے کہ اس کو یہ کام کرنا چوڑنا پڑا مثال کے طور پر وہ معذور ہو گیا یا پاکستان نے ان کی کوئی مشکلات ہو گئے اپنے ملک میں کوئی مشکلات ہو گئے انہاو العامل لعقد العمل خلال ستہ تاشور چھ مہینے کے اندر میں اپنے وہ agreement ختم کر دیا من عقد الزواج او خلال ستہ تاشور من الواضح شادی کی وجہ سے یعنی مثال کے طور پر وہ شادی کے لیے جا رہا ہے یا کوئی عورت ہے یا ہم پر ان کا جو ہے کوئی بچے بچے ہو جاتی ہیں عامل لے احد لیبر نے جو ہے کسی ایسے ضروری حالات میں یا امرجنسی کے حالات میں کام چھوڑ دیا جو ایک کس نمبر شک میں ان کی جو ہے حالات بیان ہوئے ہیں یہ جو آخری میں ہیں آخر سے پہلے ترک العامل دونے تقدیم استقال کہ ایک آسی نمبر شک میں کہ لیبر نے جو ہے کوئی ریزائن پیش ہی نہیں کیا ایسی اور استقالت العامل کہ عامل نے لیبر نے جو ہے ریزائن پیش کر کے دیا ان میں سے کون سا جو ہے آپ پہ فٹ آتا ہے وہ فسخ العقد من قبل صاحب العامل اکثر دو یہ چیزیں ہوتی ہیں یا تو لیبر خود چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے نہائی لگوا دو یا جو ہے کفیل کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو نہائی لگوانی ہے تو اکثر کفیل ہی کہتے ہیں تقریباً یہ ہم دو نمبر پہ لگا دیتے ہیں کہ کفیل نے ختم کیا رات باپ کی کیتنی ہے مثال کی طور پر آپ کا جو ہے تنخواہ پندرہ سو ہے دو آزار ہے پندرہ سو لگا دیتے ہیں تقریباً پندرہ سو آپ کی تنخواہ ہے ٹھیک ہے کتنے سال آپ نے کام کیا ہے کفیل کے ساتھ کتنے سال سالوں میں لکھنا ہے تقریباً آپ نے پانچ سال کام کیا ہے کتنے مہینے یعنی پانچ سال اور کتنے مہینے تقریباً آپ نے آٹھ مہینے کام کیا ہے پانچ سال اور آٹھ ماہ کتنے دن تقریباً آپ نے پانچ سال آٹھ ماہ دس دن کام کیا ہے تو اب آپ کا دیکھو یہاں پہ حساب کھنٹیک یہاں پہ وہ لگا دو تو فوراً آ جائے گا کہ جو ہے آپ کا حساب کتنا ہے یعنی چارہزار سات سو اکنوے ریال یہ آپ کے بنتے ہیں کمپنی پر یا کفیل پر یا مؤسسہ پر یہ ان سے آپ نے لینے ہو گئے آپ اس طرح اس کو جو ہے عمل کر دیں اور اس کو دکھائے کہ بھئی میرا آپ کے پاس اتنا حق بنتا ہے یہ مجھے واپس کر دیں ٹھیک ہے اس کو ہم انگلیش میں ایک مرتبہ سرچ کرتے ہیں جو جن کو مثال کے طور پر انگلیش سمجھ آتی ہے اور عربی سمجھ نہیں دیکھو end of service benefits اس کو آپ اس طرح کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے بالکل اوپر والا کل جائے گا اور اس کو آپ کلک کریں اور یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ انٹریفیس کل گیا اور پھر یہ ان کے شرائط تھے اور وہی چیز کل گئے type of contacts آپ کا جو ہے contact کس قسم کا تھا اس کو آپ جو ہے یہاں پہ لگایا limited تھا یا unlimited تھا ٹھیک ہے unlimited اور end of service reason آپ نے کس reason سے کس وجہ سے جو ہے کام چھوڑ دیا تو یہ کام کے agreement of the work and the employer to treatment the contract یہ اس طرح آپ کا کوئی بھی reason ہو salary آپ کی کتنی تھی وہ آپ نے لگ دینی ہے ٹھیک ہے کتنے سال کام کیا years contact اور کتنے months اور کتنے days اور پھر amount پہ جو ہے کلک کرنا ہے اور آپ کا حساب آ جانا ہے یہ ایک طریقہ تھا امید ہے آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا کبھی بھی جو ہے اپنا حق کسی اور کے پاس نہ چھوڑیے گا اور اپنا حق ضرور لیجئے گا امید ہے کہ یہاں ویڈیو آپ کو بہت ہی فائدہ دے گی آپ اس کو خود بھی اس پہ عمل کریں کفیل سے پیسے لیں دوسروں کو بھی بتائیں اور شہردیل بنیں بزدیل نہ بنیں شہردیل بنیں اپنا حق لیں ویڈیو میں نے بہت مختصر کرنی تھی لیکن آپ کو سمجھانا مقصود تھا امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں بہت تیس تیس بول رہا تھا کیونکہ یہاں پہ وہ سکرین شارٹ جو ہے وہ ویڈیو بہت کم بنا دیتی ہے تو اس کے لیے تقریباً تیس شارٹ ریب بنے ہیں جو مجھے بھی مشکل پیش آ رہی تھی تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے تو اگر آپ سمجھ گیا ہیں تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دیکھیں